ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں سب سے پہلے دیر سے آنے کی معافی چاہوں گا جو گاڑی آنی تھی دو بج کے چودہ منٹ پہ وہ گاڑی سات بجے پیز آباد کے اسٹیشن پہ لگی جس کے بنیاد پر میں بہت تاخید ہوا حالانکہ نوجوانوں کی عزید کے وجہ سے حاضر آ گیا ورنہ میں بہت دیر سے آیا میں اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں رات کے بارہ بجے ہندوستان کے بہت اندہ خطیب کی خطاوت آپ نے سماعت کر لی جملوں کے بوچھار اور عشق کی زبان کے آواز آپ تک پہنچ رہی تھی کہ صلاح الدین کی حاجت نغازی کی ضرورت ہے صلاح الدین کی حاجت نغازی کی ضرورت ہے عمل کے نور سے گردار سازی کی ضرورت ہے فقط جلسہ سجانے سے مقاصد حل نہیں ہوں گے ہیں اکثر مسجد خالی نمازی کی ضرورت ہے ہے اکثر مسجد خالی نمازی کی ضرورت ہے اور ممبر شریف پر دو عظیم بستیاں اس لقت تشریف رکھتے ہیں جن کے قدموں کا غازہ بنا کر جمال اختر بہت کچھ کہنا نہیں چاہتا بس اتنا ضرور کہوں گا کہ پتھر جگر کا آدمی بھی نرم ہو گیا اگر آل رسول سے محبت ہے پیار ہے عشق ہے تو ذرا ایک مرتبہ ہاتھ لہرا کر بول دے سبحان اللہ میرے اندر سفر کے تھکان کے کلڑے پیدا ہو گیا ہے اتنے زور سے بولے کہ وہ خود کشی کرنے پر مجبور ہو جائیں ذرا پورا مجمع کہ دیں یا رسول اللہ پتھر جگر کا آدمی بھی نرم ہو گیا پتھر جگر کا آدمی بھی نرم ہو گیا نجدی رضا کا نام سنا کرم ہو گیا جو بھی غلام ہو گیا میرے حسین کا سمجھو ٹکٹ پہشت کا کنفرم ہو گیا سمجھو غلام جو بھی غلام ہو گیا میرے حسین کا سمجھو ٹکٹ پہشت کا کنفرم ہو گیا اس وقت آل رسول کی خوبصورت ذات ممبر شریف پہ مسکرہ رہے ہیں ان کے مقدس جلووں کی زیارت کرتے رہیے علماء کرام کے ایک نورانے کافلہ بیٹھا ہوا ہے مجھے بہت تیزی کے ساتھ سفر کرنی ہے اس وقت میں کیا کرتا ہوں گا لیکن کچھ کوشش کروں گی کروں گا کہ آپ کی سفاہ سماعتوں کی خدمت کر سکوں بس گزارش یہ ہے کہ جن کے سروں پہ ٹوپی نہیں ہے وہ رکھ لیں کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں یہ جلسے کے پاکیزہ اجلاعات ہیں اور ہم تو اکثر جلسوں میں کہتے ہیں میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی غلامی پاؤں میں کب تک ہمیں زنجیر ڈالے گی مسلمانوں تم اپنے سر پہ ٹوپیاں رکھ لو یہی پہچان دشمن کا کلیجہ جیر ڈالے گی مائک والے بھائی آپ کی آواز بڑی اچھی تھی لیکن آواز اب تھوڑی سی کم ہو گئی تھوڑا سا بڑھا دے آپ بہت اچھی آوازیں آپ کی ساؤنڈ کو مولا سلامت رکھیں آپ کو بھی سلامت رکھیں میرے پاس چار مش رہے جلدی سے اسے سننے وقت بہت کم ہے تاکہ ہندوستان کی عظیم مدہان نبی آپ تک پہنچ جائیں عشق نبی کی میراج ہونے والی ہیں محبتوں کی خیرات تقسیم ہونے والے ہیں نبی کی پاکیزہ اجلاعات میں آلی نبی بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضرات کی اس وقت سماعت بیدار ہے یہی جلسے کی کامیابی کی زمانت ہے مگر ایک مرتبہ ہاتھ لہرا کر ذرا محبت سے بول دیں یا رسول اللہ ذرا اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ ادھر والے لوگ آرام سے کھڑے ہیں کھڑے ہیں تو کوئی بات رہی مگر نبی کے نام پر نبی کے لالوں کے نام پر یہ اشارہ کر کے بولیں کہ گوروں کی حکومت ہے نکالوں کی حکومت ہے ہمارے دل پہ تو بس علی کے لالوں کی حکومت ہے حضرت جا رہے ہیں جانے دیجئے آپ ان سے ملے قائم حضرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو پھر یہ کیسی محبت ہے کہ آپ ان کی حکومت کو نامانتے ہوئے اٹھتے جا رہے ہیں کمیٹی والے بچے بیٹھ جاؤں آپ لوگ بیٹھ جائیے ماشاءاللہ حضرت کا استقبال میں دو چار لوگ چلے جائے باقی لوگ بیٹھ جائیں وقت بہت کم ہے آپ کا جلسہ شباہ پہ آ گیا ہے کیونکہ ہندوستان کازی مفقر خطیب اہل سنت سنت پیر طریقت رہبر رشد و ہدایت آشنای رموز طریقت غوا سے بہر معرفت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید سباہت حسین صاحب کے منع دامت برکات ملالیہ ممبر شریف پر تشریف فرمائے مجھے چار مسلے کی اجازت دے دیجئے پھر اپنی جگہ لیتا ہوں ایک مرتبہ پورا مجمع ذرا عدد اندہ سے کہہ دے یا حسین پکار لے آقا حسین کو پکار لے پکار لے محبت سے یا حسین محبت سے کہہ دے یا حسین جو بچپن میں نانا جان نانا جان کرتا ہے لیکن محبتوں کے تھوڑی سی اگر تحفہ پیش کر دے تو مسکرات کے ذریعے تو شاید نظامت ایک روح کی طرف سمت و سفر تائیون کر لے گی چونکہ لہجے کے اداسی کم ہوگی باتوں میں کھنک آ جائے گی تو چار روز ان کے ساتھ رہیے چہرے میں چمک آ جائے گی ان پاکیزہ موجود کی علماء اکرام کے حوالے سے ایک مصرہ رہا ہے جو بچپن میں نانا جان نانا جان کرتا ہے زعیفی میں وہ نانا جان پہ جان قربان کرتا ہے جو بچپن میں نانا جان نانا جان کرتا ہے زعیفی میں وہ نانا جان پہ جان قربان کرتا ہے عرب کے بس کے باہر ہے نہ یہ ایران کرتا ہے حسینی ذکر ساتھ جلسہ جو ہندوستان کرتا ہے عرب کے بس کے باہر ہے نہ یہ ایران کرتا ہے حسینی ذکر کا جلسہ جو ہندوستان کرتا ہے اس وقت آپ بہت سیر سے انتظار کر رہے ہیں شورا اکرام کی خوبصورت ناموں کا اعلان سننے کو تیار ہے اس وقت میری چاہت ہے کہ نظامت کی ترکشکہ وہ تیر استعمال کیے جائیں جس کو سننے کے بعد آپ کی سماعت بہرور ہو جائیں مسکرانے پر مجبور ہو جائیں نبی کے نواصر کا یعظیم اور پاکی زیجلات جہاں پہ برکت و رحمتوں کی خوبصورت پیزان کی بارش ہو رہی ہے آلِ رسول پیٹھے ہیں اس دیر کے بعد آلِ رسول کے زبانی آلِ رسول کی کہانی سماعت کرنی ہے میں چاہتا ہوں کہ محترم شاعر اسلام اندلیبِ چمنستانی رسالت جنابِ ساکر اسماعیلی کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سب تیار ہیں اگر آپ سب تیار ہیں اگر آپ ایک مرتبہ بلند آواز سے نعرہ لگا دیں آپ کی آواز جتنی بلند ہوگی شاعر کا حوصلہ اتنا ہی بلند ہوگا نعرہ تکویر میں نے چاہے چکنے پی ہے وہ سلسل سفر میں ہوں لیکن آپ تک پہنچ گیا ڈائریکٹ تھوڑی سی محبت آپ کے مل جائے تو شاید میری بھوک کی تشلگی مٹ جائے نعرہ تکویر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت باوزو ذکرِ شہِ لولاد ہونا چاہیے نات کیا ہے اس کا بھی ادراف ہونا چاہیے سائف ہوں کے ذاکر ہوں سب کا کہنا ہے یہی نات سننے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے جھکتا ہے جو بھی خالقِ اکبر کے سامنے تلوار بھی لرزتی ہے اس سر کے سامنے یہ دو ساہ کہاں سے اٹھے کہاں جا رہے ہیں بھائی سام بیٹھا 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 ابھی تو جلسہ شروع ہوا ہے مزاج دے دو انشاءاللہ جلسہ آسمان پہ پہنچے گا میں چاہوں تو ابھی آپ سب کو اٹھا کے آسمان پہ لے جاؤں لیکن سوچ رہا ہوں ایک آدھ آدمی اگر چھوٹ کے گر گئے تب 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 پریشانی ہو سکتی ہے اس لئے میں جہاں ہیں آپ نہیں رہیے ہم کوشش کریں گا اسی میں آپ کی سماعتوں کو خوش کر سکو جھکتا ہے جو بھی خالقِ اکبر کے سامنے تلوار بھی لرستی ہے اس سر کے سامنے پانی جنہوں نے بند کیا تھا حسین پر پیاسا کھڑے رہیں گے وہ کاؤسر کے سامنے پانی جنہوں نے بند کیا تھا حسین پر پیاسے کھڑے رہیں گے وہ کاؤسر کے سامنے ناتیا شائری منقبتیا شائری کا چراب جلانے کا کام کو ترم بھائی زاکین اسماعیلی صاحب نے کیا حضرات کی سنداز سینوں نے کلام پڑھا ہے جتنے اچھے اچھے مزرے پڑے گئے آپ کو تو ہنگامہ کر دینا چاہیے جذبات کا طفال اٹھنا چاہیے عشق کا سہلاب آ جانا چاہیے ہواوں کے ایک عظیم ریم آ جانے کیے لیکن آپ حضرات اسی جگہ بیٹھیں کیا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی لاکھیں آپ کو رکھ دیا ہے یا پھر آلو کا بورا رکھا ہوا ہے تھوڑا مسکرائیے تھوڑا ریلیکس رہیے کیونکہ ہنس کے باتیں کروز زمانے سے عمر بڑھتی ہے مسکرانے سے ایک مرتبہ مسکرائیے میرے باپ کے نام پہ نہیں اسلام ایسا مذہب ہے جس کے مسکرانے پر بھی سواب ملتا ایک بار مسکرانے پر بھولتے سبحان اللہ وہی لوگ نہیں مسکرائے گا جس کو گھر میں کھوچنشن چل رہا ہے اگل بگل دیکھ لیجے جو نہیں ہسے گا سمجھ لیجے فتا ہے میں ایسے بات نہیں کرتا حالانکہ یہ ضرورت تھی اس بات کس وقت تھی جو آدمی فستا نہیں ہستا نہیں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے شادی شدہ زندگی جس کے ساتھ ہے وہ ہم سے بہتر کون جانتا ہے محبت میں تو ہر بیوی غزل کا شیر لگتی ہے خفا ہو جائے تو بارود کا ایک ڈھیر لگتی ہے مگر شوہر کو خصہ حص لیے جلدی نہیں آتا بڑا برطن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے اگر ایسی بات ہے تو مسکرائیے گھمت لیکن سنو فوٹو کھجنے والا بولتا ہے سراسا مسکراؤ تب فوٹو اچھا جائے گا اللہ قسم جلسے میں مسکراؤ تو جنگلت مسکراؤ کے تمہاری پیچے آ جائے ایک مرتبہ ہاتھ لہرہ کر بول دے یا رسول اللہ جلسے میں تو بات ہم نہیں بولتا حضرت ایک تو وہ جس کے دل میں کھٹکا ہے دوسرے وہ جس کے موں میں کھٹکا ہے اگر ایسی کوئی بات ہے دیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ بولے گا صاحب اتنے اچھے شیر پڑھے گئے مگر آپ خرموش رہے جب سے مجھ کو آپ کے در کی گدائی مل گئی لگ رہا ہے زندگی بھر کی کمائی مل گئی مجھ کو کرتے ہیں امیر شہر بھی جھکر سلام جب سے طیبہ کے خجوروں کی چٹائی بھائی بھائی مجھ کو کرتے ہیں امیر شہر بھی جھکر سلام ادھر والے تو اگر دم خاموش کھڑے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے پتھر وہاں کھڑے ہیں تھوڑا سا آپ لوگ بھی ریلیکس رہیے جو جہاں ہیں وہی لزان بنائیں کیونکہ پتھر تو ہی مقبول ہوئے علماء اکلام کی موجودگی ہے یہ تو مقبول ہوئے سمانے میں کوہر پتھر ہاں مگر ہاں ملے حرمت ہے تو پتھر پتھر ایک کعبے کے دیوار پہ جو چسپا ہے دوسرا پاندھا نبی نے جو شکم پہ پتھر ایک کعبے کے دیوار پہ جو چسپا ہے دوسرا پاندھا جو نبی نے شکم پہ پتھر اتنا اچھا شیر پڑا گیا پھر بھی آپ خاموش ہے سبان اللہ تو بول دو بھئی ہاں آج ہی اتنا مجمع کہیں اور ہوتا اتنے اچھے لوگوں کی موجودگی کہیں اور ہوتی تو میں کھر کے گئے دیتا مجھے پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا ہے وہ گھر چھوٹا سا پر اپنا گھر یاد آتا ہے تم اتنے ہزار ہو کر بھی بول نہیں سکتے مجھے تو تین سو تیرہ کا لشکر یاد آتا تم اتنے ہزار ہو کر بھی بول نہیں سکتے اچھا یہ بھی ہے بھائی صاحب بارہ بجے رات کے بعد تو سب صاف ہو جاتا ہے شعور فن نکرتا جا رہا ہے میرا عشق سمرتا جا رہا ہے ادھر میں شیر پڑھتا جا رہا ہوں ادھر پیکٹ بھی بھرتا جا رہا ہے اللہ سلامت رکھے آپ سب کو ہمارے شاعر صاحب کو آپ نے بہت دیا مگر زاکر بھائی کو پتا چلے گا کہ صبح میں آدھا سے زیادہ پھٹا ہوا نوٹ رہتا ہے جو جذبات میں آئے تو سمجھ لیجئے کچھ بات ہے مگر ایک گزارش ہے آپ کے پاکیزہ جلسے سے جسے ذکر سرکار کھلتا نہیں ہے جہنم کے آتش میں جلتا نہیں ہے میں محنت پڑھتا ہوں نات محمد پھٹا نوٹ مت دینا چلتا نہیں ہے اگر آپ مسکنا کے علیکس ہو گئے اگر اتمنان ہو گئے تو میں چار مزرہ پڑھنے کی اجازت دے دے حالانکہ حضرت کی موجودگی ہے مجھے یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے مگر اللہ مکتین ایمدین یار خان علی رحمہ فرماتے ہیں دس باتوں سے ایک بات ایسی کرو جس سے نو باتیں سننے کا مادہ پیدا ہو چار مزرہ سنو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں اور آپ سن کے بتا دو ذرا ایک مطبع سبحان اللہ سنا دو ذرا زور سے بھولو زور سے نہیں بھول رہے آپ پوری دنیا بھول رہی ہے کہ مسلمان قوم چپ ہو گئی ہے آج کے جلسے سے اعلان ہونا جائیے ہم اس قوم سے تعلق رہتے ہیں کہ دین کے خاتی ران بان دیتے ہیں ایک سر کیا برا خاندان دیتے ہیں دین کے خاتی ران بان دیتے ہیں ایک سر کیا خاندان دیتے ہیں گھرانا تو دیکھئے مولا علی کا دودھ پیتا بچہ بھی جان دیتے ہیں گھرانا تو دیکھئے مولا علی کا دودھ پیتے بچے بھی جان دیتے ہیں اچھے لوگوں اچھا شیئر سنو صرف چار مصرہ پڑھتا ہوں اس کے بعد ہندوستان کا ایک چمپیزن شاعر حضرت سائف رضا کانپوری تک پہنچنا ہے دیکھ رہے ہیں کتنے قصب کے شاعر ہیں بہت امدہ پڑھتے ہیں بہت امدہ کہتے ہیں اور دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے اگر بیرٹن میں پیدا ہوتے تو ان کا فوٹو شمن پر آس پہ 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 آ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ذرا ہاتھ رہا کر بولے یا رسول اللہ سنو دوستو ہاتھ پیر مت پھیلاؤ دامن پھیلاؤ بہت کچھ ملنے والا ہے یہ نوجوان کمیٹی تو آئیسنگ لگ رہی ہے جیسے صدام حسین کی پہنچ آگئی جی دھر جا اکتے ور بدل دے مگر صدام معمولی مجمجنا قستاخ رسول جب سامنے آئے تو ممتاز حسین قادیانی جب سامنے آئے تو خاتم حسین وہ جب امریکی سامنے آئے تو صدام حسین جب یزیدی سامنے آئے تو نواز امام حسین میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ خدا پر مصطفیٰ پر جو بشر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی جیب میں امریکہ اور جاپان رکھتا ہے نہ پوچھو مرتبہ صدام کا اے دنیا والا تم جڑھا ہے پھاسی پہ اور آت میں قرآن رکھتا ہے نہ پوچھو مرتبہ صدام کا اے دنیا والا تم چڑھا ہے پھاسی پہ اور ہاتھ میں قرآن رکھتا ہے جلدی سے وقت بہت کم ہے مجھ چار مصرہ مجھے پڑھنا ہے جگر اجازت ہو سیف رضا کانپور سے آئے ہیں زاکر اسماعیل امروحہ سے آئے ہیں تو کیا ہوا ہم بھی تو کہیں جائیں بھائی سب دو مصرہ سن لو مسکراتے ہو سنو ٹینشن وہی لے گا جس کو شگر کے بیماری کو ہونے آئے ایک دم ٹینشن پھری شگر پھری سنو مسکراتے رہو مجھ میں مسکراتے رہو حالے رسول بیٹھے ہیں تو ٹینشن گھائے 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 سنو ہر جانت انوار کے بادل چھاتے ہیں میں بہت بڑا جلسہ چھوڑنے والا تھا مگر ابرار کی کمیٹی والوں نے کہا حضرت بارہ بجے پہنچئے مگر پہنچئے ایسا لگ رہا اگر نہیں آتا تو مجھے بڑا اخصوص ہوتا ہے ہر جانت انوار کی بادل چھاتے ہیں لگتا ہے حسنین کی نانا آتے ہیں توجہ توجہ محبت کے ساتھ مسرہ سنیں مسری سے زیادہ خوبصورت کیونکہ میرے آپ پہ حضور بولتے تھے بچپن میں بیٹا گرمی خون میں ہوتی ہے مگر جب تھندی کا موسم آیا تو امی نے بتایا بیٹا گرمی خون میں ہوتی ہے مگر جب ہی سکول گیا تو پیرنسپن نے بتایا گرمی خون میں ہوتی ہے مگر جب چلسے میں آیا تو سید صاحب نے بتایا گرمی عشق حسین میں سنو سنو دوستو سنو ہر جانب anوار کے بادل چھاتے ہیں لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں مصرہ کمپلیٹ ہو جائے آپ ہی محبت کے ساتھ آتے ہیں مصرہ کمپلیٹ ہو جائے آؤ مت آؤ سبحاناللہ دو یہ صاحب دس روپیت ہوئی سے دے رہے ہیں جیسے پانچ سو کا نوٹ ہے دہلی میں ایک آدمی آئیت ہے لہرات ہے یہ قرآنہ والا پانچ سو کا نوٹ لگے ہم نے کہا بھائی صاحب ہم کیا کریں گے تو ہمرے طرح بولا تو ہم کہا کریں گے نہیں صحیح بات ہے اس لئے خدا کے واسطہ احسامت کی جگہ میرے صاحب ہم آپ کے میمان ہیں مگر فائی پی ہیں سنی آپ اچھا شیر سنی اچھے لوگو حضرت کے موجود کی ہر جانب انوار کی بادل چھاتے ہیں لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں جس گھر میں ملاد نبی کی ہوتی ہے اس گھر کو جبریل سجانے آتے ہیں جس گھر میں ملاد نبی کی ہوتی ہے اس گھر میں جبریل سجانے آتے ہیں آئیے حضرات وقت بہت کم ہے لیکن چونکہ میں بہت لیٹ سے پہنچا تو اس لئے گستاخی ہو گئی دو چار منٹ کا وقت میں نے اضافہ کے ساتھ لے لیا اس وقت حضرت کی پاکیزہ گفتگو آپ تک پہنچ جانی چاہیے مگر وقت اور تقاضے کے حالات ایسے ہیں جس کے بنیاد پر چھولا سا رکھنا پڑ رہا ہے آئیے بنا تاخیر اس وقت نئی نسل کا ایک کامیاب نوجوان شائر جس کی آواز و انداز میں ایک سکر راج الوقت جیسے مدھیم سی آواز ہے جو سورج کی افق کی طرح دیرے دیرے محبت اور شہرت کی کرنوں کو فیلاتا ہے مگر دیرے دیرے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سورج کی تمازت سر پہ آ جائے بہت خوبصورت نبی کی ناعت پڑتا ہے ناعت اس انداز میں پڑتا ہے یہ احساس ہوتا ہے جیسے اپنے مصطفیٰ کو سنا رہا ہے ادب و اترام کے بارگاہ میں بیٹھے اس پقالے رسول موجود ہیں ناعت نبی کا خوبصورت لہجہ لے کر ہندوستان کا ایک بہت کامیاب نوجوان جو بہت کم عمر سے مصطفیٰ کی ناعت پڑ رہا ہے معصوم اسغر کا صدقہ مل گیا اور پھر اس پقالے جلسے میں موجود ہے محترم بھائی صحیف رضا کانپوری کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو یہ مانداری کے ساتھ جذبے کے ساتھ ناعت شریف سنیے پورا مجمع استقبال کر لیں ہاتھ کو اٹھا کر پہلے اٹھائیے تم نعرہ لگائیں گے آپ لوگ بہت بے عقوب بناتے ہیں یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے دیکھئے میں مصافر آدمی دعا کر رہا ہوں دل سے اٹھا لیجئے علمائے کرام کو نہیں بول رہا ہوں میرے بڑے ہیں آپ تو کم سے کم جن لوگ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے مولا کی بارگاہ میں دعا کریں اس کے ہاتھوں میں مولا قوت ابباس کا صدقہ عطا فرمائے ذرا سا آمین بول دے اور ہاتھ لہرہ دیں جو نہیں بولتا ہے بولتا ہے جمع دیں بولتا ہے نبی کے نام پر جان دے دیں گے پہلے ہاتھ تو دیں ذرا ہاتھ اٹھائیں لہرائیں نارے تکبیل نارے رسالت مسلح کے آلہ حضرت سکر حسین کانفرم شہیدِ آسم کانفرم آلِ رسول اولادِ علی شرابِ عشق و محبت پلایا کرتے ہیں نبی کے عشق میں سب کو جھمایا کرتے ہیں جو ناتِ مصطفیٰ سن کر کے جلتے ہیں اس کی پکڑ کے ہاتھ سے پٹیوہ دبایا کرتے ہیں ملے گا اس کو بھلا کئی سے غوث کا مرگا جو بال بچوں کو کوئوہ کھلایا کرتے ہیں نا دلی آگے را نا دال پیلا کل کتا یہ نات پڑھ پڑھ کے تیبا گھمایا کرتے ہیں آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لیمرا ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر ڈبل لائن 3505-5789 ڈبل لائن 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 ڈبل لائن